السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین میں آپ کی خدمت میں دکٹر زنان الیاس آپ کو اپنے چینل میں فوشحام دیت کہتا ہوں میرے بھائی ایک تو میں جب بھی آپ کے سام لائف آتا ہوں تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے تو کوشش کیا کریں میرے بھائی آپ کومنٹس میں نیچے والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو یہ لازمی لکھ دیا کریں یہ تیس نیکی ہیں جو ہم مسلمان آپ پاس میں بانتے رہتے ہیں اور یہ بہت بڑی دعا ہے جو ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں تو میرے بھائی آج میں جو ٹوپک لیا ہوں اس ٹوپک کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آج کل جو ایک سسٹم جو ہماری خوراکیں جو ہمارے میدے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو سٹامک کے بارے میں بتاؤں گا کہ میدہ انسان کا کیوں خراب ہو جاتا ہے اور کس وجوہات ہوتی ہیں جو خراب ہو جاتا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کیا اقتدامات کرنے چاہیے کہ ہمارا سٹامک جو ہے ہمارا میدہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہے اور ہم اپنی لائف میں بلکل فٹ رہے ہیں ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میدے کی خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہوتی ہے ٹینشن ڈپریشن تو ٹینشن ڈپریشن جب بھی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا جو آج کل ہلا چل رہے ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ٹینشن اور ڈپریشن سے مراد یہ ہے کہ وہ روزگار کی طرف انسان جو اس کی جو کمائی ہے وہ کمائی ان کے پاس آتی ہے وہ جو کماتے ہیں جوب سے کماتے ہیں اس سے زیادہ ان کے اخراجات ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو اپنا گھر کا جو سٹائل ہے لائف سٹائل ہے اس کو چینج کریں چینج سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر میں سفزیاں بنوائیں گھر میں گوشت بنوائیں گھر کی چیزیں بنا کر کھائیں وہ آپ کے لئے بہت زبردست اور بہت ہیلتی فوڈ ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں کہ جو انسان ہیلتی فوڈ کھاتا ہے ٹھیک ہے ہائیجینے کھاتا ہے اس کا میدہ ٹھیک رہتا ہے وہ دوسری اگر آئل یوز نہیں کرتا ٹھیک ہے جیسے بزاری آئل ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ یوز نہیں کرتا مسالے دار چیزیں نہیں کھاتا تو وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتا اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھتا وہ ایستا ایستا میدے کا مریض بن جاتا ہے سٹامیک اس کا خراب ہو جاتا ہے جب ڈپریشن ہوتی ہے تو اس کا بڑا اثر آپ کی میدے پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے میدے کو آپ نے دیکھا کہ آج کل جو ہم نے آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے تذریعہ ہے کہ اس میں تجربہ ہو رہا ہے کہ آج کل جو بچوں کی جو آج کل کے بچوں کی خوراکی ہیں آپ دیکھیں کہ بچہ صبح اڑتا ہے وہ صبح اڑتے ہی موبائل اٹھاتا ہے موبائل اٹھائے گا موبائل پہ وہ میسج دیکھے گا ٹک ٹوک دیکھے گا فیس بک دیکھے گا یوٹیوب دیکھے گا اسٹاگرام دیکھے گا لائکی دیکھے گا یہ تمام چیزیں وہ دیکھنا شروع کرتا ہے اس کو وہی پہ لیٹے لیٹے تقریباً آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرے بھائی جب بچہ جب گروز کی مسئلے میں ہوتا ہے جب گروز کی معاملے میں ہوتا ہے یا جب ذہن فریش ہونا ہوتا ہے وہ فرس ٹائم صبح کے ٹائم صبح کوشش کرے اٹھ کے نماز پڑھیں جو بچے کے نماز کی عادت ہو جاتی ہے جو آدمیوں کے نماز کی عادت ہو جاتی ہے جو صبح کے وہ بیمار کم ہوتے ہیں جب نماز پڑھ کے کوشش کرے اشراق تک وہ نہ سوئیں وہ جاگے ٹھیک ہے اس کے بعد کوشش کرے کہ وہ تھوڑا صبح کی نماز پڑھیں واق کریں صبح کی واق کریں اور صبح جو جو ایک ہوائیں صبح چلتی ہیں ٹھیک ہے ابھی تو سرجیوں کی ہوائیں مو ڈھاپ کے جائیں ٹھیک ہے جو ہوائیں ہوتی ہیں جو تازہ ہوا ہوتی ہے وہ آپ کی بوڈی کو چاہیے ہوتی ہے آپ کی بوڈی کو آپ کی مساجوں کو چاہیے ہوتی ہے وہ مساج کھلتے ہیں بوڈی آپ بھی کھلتی ہے آپ ایکٹیو ہوتی ہیں آپ کا سٹامک کام کرتا ہے اور میرے بھائی جب اس سے آپ فارق ہو کہ آپ جب گھر تشریف لائیں واق کر کے پانچ منٹ کی دس منٹ کی چلو زیادہ نہ کریں ہادہ گھڑا نہ کریں کچھ نہ کچھ کر دیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کرنے کے بعد جب آپ ناشتے پہ بیٹھیں تو ناشتہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ وہ شروع کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کا میدہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا اگر میدہ خراب ہو چکا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو میں آپ آج کو بتاتا ہوں جب آپ گھر تشریف لائیں کوشش کریں صبح جو ہے نا آپ نیم گرم پانی کا استعمال کریں اور تھنڈے یاخ پانی نہیں پینا چاہیے نیم گرم پانی ہو اس میں آپ ایک چمہ شیئر ڈال دیں اگر کسی بھائی کو شوگر نہیں ہے جس بھائی کو شوگر ہے وہ شیئر نہ ڈالے ایک نیم گرم پانی میں وہ ایک چمہ شیئر ڈال دیں ٹھیک ہے صبح جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں تو پی لے ٹھیک ہے تو اس کے بعد خجوریں جو ہیں وہ کمس کم سات دانیں خجوریں کھا لے یہ آپ کے میدے کے میں جو فاسق مادے ہوتے ہیں فاسق مادے ہوتے ہیں اس کو بھی نکال دیتا ہے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں خجور گرم ہوتی ہے تو خجور گرم نہیں ہوتی خجور میں فلاد ہوتا ہے وٹامن ہوتا ہے مینر ہوتا ہے وٹامن جیو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زبردست چیزیں ہیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ جب آپ خجور کھاتے تو آپ میں فاسق مادے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اخراج ہو جاتے ہیں پکھانے کے ذریعے فاسق مادے آپ کے جسم سے زائل ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے کھانا کھانا ہے ایک روٹی کھا لیں اس کے ساتھ دہی لے لیں ٹھیک ہے دہی اس کے ساتھ انڈا لے لیں یہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں بزریا حالانکہ آپ اگر صبح بریڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ صبح ایسی چیز لیتے ہیں جو آپ کو طاقتوار بھی نہیں ہے آپ کی صرف باڈی کو بھی طاقت نہیں دے سکتی سٹامے کو بھی طاقت نہیں دے تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی کوشش کرنی ہے اپنی ڈائیٹ بہت اچھی رکھنی ہے ہیلڈی ڈائیٹ رکھیں گے ہائیجینک رکھیں گے وہ آپ کے لیے بہت سبردست کام کرے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جب دوپیر کو کھانا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں دوپیر کو سلات یوز کریں سلات میں کھیرہ آج کل ہے وہ یوز کریں چکندر یوز کریں مولی یوز کریں گاجر یوز کریں اس کے بعد پیاس یوز کریں یہ زبردست آپ کے لیے آپ کی سٹامے کے لیے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ کے میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے باڈی کو صحیح کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے جو آپ اس کا استعمال کرتے ہیں جو سلات میں رہتے ہیں ٹھیک ہے سلات میں کھانا کے دوپیر کا جو ایک ٹوٹی کھا لیں زیادہ نہ کھائیں کیونکہ وہ چرگی پیدا کرتی ہے مٹاپا پیدا کرتا ہے اس کے بعد آپ جب نائٹ میں آتے ہیں رات کو مغرب سے کوشک کریں مغرب کے فوراں بعد یا مغرب سے پہلے یا عیشہ سے پہلے پہلے آپ کھانا کھا لیں کھانا کھا لیں ایک ٹوٹی کھائیں زیادہ ٹوٹیا نہ کھائیں رات کو کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا یہ ہمیشہ بات یاد رکھنی ہے اگر جو بھائی رات کا کھانا پیٹ بھر کے کھاتا ہے فل ہو کے کھاتا ہے تو وہ بیمار میدے کا ضرور ہوتا ہے میدے میں جو رات کا آج کل کھانا شروع ہو گیا ہے برگر ہو گیا شواربہ ہو گیا کرہیاں ہو گئی ٹھیک ہے تو اس ٹیم کرہیاں چل رہی ہوتی ہیں برگر ہوتے ہیں شواربہ ہوتے ہیں زنگر برگر یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ میدے کو نقصان دیتے ہیں میدے کو جام کر کے رکھ دیتے ہیں رات کا کھانا جو ہے وہ لازمی کھانا ہے یہ بھی ہے ایک روٹی کھائیں آدھی روٹی کھائیں کھانا لازمی ہے جو بندہ رات کو کھانا نہیں کھاتا اس کا میدہ ضعیف ہو جاتا ہے وہ بندہ ضعیف ہو جاتے کمزور ہو جاتے جلتی بڑا ہو جاتا ہے تو ایک چیز آپ نے یہ چیز میں نے آپ کو مکمل ڈائٹ سمجھا دیا اس میں آپ کو میدہ ٹھیک کرنے کے لیے اب میدے میں خراب ہونے کے وجوہات ہیں ہم نے کھانا کھانا ہے کھانا کھانے کے فوراد ہم نے پانی پینے یہ آپ پانی کھانے کے بعد بلکل چھوڑ دیں کھانے سے پہلے آپ نے پانی پینے وہ پی لے کوش کرنے آج کال جو موسم چل رہے آپ کے پاس نیم گرم پانی ہو ترموس وغیرہ یا کچھ کپ میں جو بلکل ٹائئر بند ہو وہ نیم گرم پانی ہو وہ آ پیا کریں وہ بہت زبردست ہے وہ کھانے سے پہلے آپ نے پانی پینے کھانے کے بیچ میں بھی پانی پی سکتے ہیں کھانے کے آخر میں پانی نہیں پینا نمبر وان ٹھیک ہے اس کے بعد جو اٹھنا ہے جیسے آپ کھانے کے لیے پہلے اٹھ رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو پہلے ہاتھ دھویں لازمی ہاتھ دھویں ٹھیک ہے پولی کریں پھر کھانا کھائیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب کھانا ختم ہو پھر جا کے جائیں واشروب میں پھر اپنا ہاتھ دھو ہاتھ دھونے کے بعد پھر پولی کریں پھر اپنے کام میں لگتے ہیں نمبر وان تو اس کے بعد یہ آپ کے لیے زبردست رہے گا میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ نے زیادہ پیٹ بھر کے زیادہ بلکل اتنا اتنا کھا کھا کے اتنا کھا کے فل ہو جانا یہ والا کام نہ ہو کوشش کرنا ہے بہت زیادہ کھانا نہیں کھانا کہ پیٹ فل ہو جائے پیٹ پھٹنے لگ جائے یہ کام نہیں کرنا اس سے بچنا ہے اس کے بعد میرے بھائی آپ کو میں میدیسن کچھ بتا دیتا ہوں جو میدے کے لیے بہت زبردست چیزیں ہیں ہومی پیتھے میں بھی اس کی زبردست علاج ہیں جو میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے میدے کی کھٹے ڈکار کو جلن کو اس کے بعد جو الٹی آ جانا کھانے کے بعد یا میدے میں برم ہو جانا یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کی سٹامے کو ٹھیک کریں گی اور آپ بلکل فٹ ہو جائیں گے اس میں بہت ساری دعائیں یوز ہوتی ہیں جیسے اس میں آرسانے کا الوام بہتی ہے اس کے بعد ناکس وومیکہ ہوتی ہے اس میں سلفر بھی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے بلمم بھی ہوتی ہے لائکو پولیم بھی ہوتی ہے تو یہ کاربو ویڈی بھی ہوتی ہے بہت ساری میڈیسن ہے جو یوز کی جاتی ہیں لیکن سائن سیمٹم کے اس کے الہدہ الہدہ ہوتی ہیں تو اس کے مطابق وہ یوز کریں گے استعمال کریں گے تو وہ بہت زبردست فیضہ دے گا اور اس کے بعد میں آپ کو جیسی دعائیات ہے وہ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں آپ نے گھر میں آپ نے سوکا پھدینہ لینا ہے آپ نے اس میں ادرک لینی ہے سوکی ادرک جو ہوتی ہے جس کو سونٹ بولتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے اس سونٹ کے بعد آپ نے جو اجوین لینی ہے اس کے بعد آپ نے کوشک کرنی ہے کہ آپ کو مصری مل جائے تو وہ بہت زبردست ہے وہ سٹامے کے لیے اچھی ہوتی ہے میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اچھی چیز ہے میٹھا ہو جائے گا اور اس میں سونک اجوین اور اس کے بعد جو حریر ہوتی ہے وہ بھی اچھی چیز ہے میدے کے لیے ان تمام چیزوں کو مرقب بنانا ہے مرقب بنا کے اس کو پیس لینا ہے پیسنے کے بعد پورڈر بن جائے گا پورڈر بننے کے بعد ایک چمہ صبح ایک چمہ شام یہ بھی کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں یہ بہت زبردست ایک چھوٹا سا مطلب ہے ایک صفوف ہے پکی ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے میدے کو ٹھیک رکھ سکتی ہے میدے کو بھار رکھ سکتی ہے آپ دیکھیں کہ میدے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے پہلے بختوں میں تھے جب ہم نے ماشاءاللہ باپ دادو جو ہیں وہ جب کھانا بنتا تھا اس میں ادرک بھی ہوتی تھی اس میں لیسن بھی ہوتے تھے ٹھیک ہے اس میں لونگ بھی ہوتے تھے کالی میرچ بھی ہوتی تھی دارچینی بھی ہوتی تھی یہ تمام چیزیں ڈالتے تھے اس لیے ڈالتے تھے کہ ہمارا میدہ ٹھیک رہے ہمیں جو آپ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں ہم جو سبزی کھا رہے ہیں ہم جو گوشت کھا رہے ہیں وہ ہمارے میدے کو خراب نہ کریں تو یہ میں تمام چیزیں آپ کو بتا دی اگر پھر بھی آپ کوئی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میرا نیچے ورس اپ نمبر دیا گیا ہے 0306 43 363 366 اس نمبر پر ورس اپ کر کے سارا مسئلہ بتا دیں گے اگر میڈیسن مگوانی ہو تو بہت عرصے تھے ہم یوٹیوب پہ بھی کام کر رہے ہیں ہماری کلینک پہ بھی تو الحمدللہ کافی لوگ سے عطیاب ہیں اور بہت سارے مسائل کا ہم علاج کرتے ہیں اللہ پاک شفاہ دینے والا ہے تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دی دیا اللہ نے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ